اسلام علیکم فرینڈز میند کتاب آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور آج جو آپ کو فلیرز ملے والے ہیں یہ فلوٹنگ ٹرزٹ فوٹو اپر لے ہیں جو کہ آپ اپنے فوٹو پر یوکا سکتے ہیں فوٹو شاپ کی مدد سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں تھوڑا سا ان کا ویو آپ کو دکھا دوں کہ یہ ایسے ہیں ٹرزٹ ایک دھول کو کہتے ہیں کسی چیز کا ہوا میں اڑھنا ہوں اور یا ایسے کہہ لے کہ کوئی مٹی اڑھا ہی ہو کوئی سو انڈ سو سو یہ ایک آؤٹ کوسٹن چلا جاتا ہے سو مارا کام یہاں تک یہ بس سو میں اوپن کرتا ہوں اس پائل کو ہی لے لیتا ہوں یا اس کو لے لیتا ہوں ڈرائی گیا میں نے فوٹو شاپ میں اور فوٹو اوپن کرتا ہوں میں جس پہ اپلائے کرنا ہے یہاں پہ میں نے کچھ فوٹو جو ہیں وہ ڈاؤنڈرڈ کر کے رکھے ہیں آر آوریڈی میں اس کو ہی اوپن کرتا ہوں یہاں پہ اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریک کرتا ہوں فسٹ میں اس کا سائز دیکھ لاؤں کیونکہ سائز اس کا بہت سے آتا ہے سو میں اس کا سائز ٹرون کر دیتا ہوں جسٹ ٹریک کے میں نے ابھی بھی ٹرون کرنا پڑے گا شخص کی مدد سے میں اس کے ساتھ آجسٹ کر دیتا ہوں اوکے اب آپ کی تصویر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کلر کنٹراس یا وہ کس کیمرے سے لی گئی ہے فسٹ آجائیں یہاں پہ نارمل پہ ڈارکنر ملٹی پلے یہاں پہ آپ کرتے چاہیں یہ آگے لائٹننگ اور یہ آگے سکرین سکرین سے آپ کو پتا چاہ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے فیکٹس پڑھ رہا ہے کیونکہ جو فوٹو ہے یہاں پہ وہ ہائی ڈائٹ ہے زیادہ اور اب یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں سوپ لائٹ پہ تو یہاں پہ دیکھیں اس کا کنٹراس بہت ہی ہائی ہو گیا ہے اور یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ پہ یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے یا ایسے یا نہیں لگ رہی تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے سو یہ اس کا اس کو ایسے یوز کرتے ہیں میں اس کو بند کر دیتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ دوسری فائل کو میں اپلائے کروں یہاں پہ اس کو ہی میں ڈرائی کرتا ہوں فوٹو شاپ میں اور یہاں پہ میں سوری اور یہاں سے میں فوٹو امپورٹ کرتا ہوں یہاں سے اوکے یہ ایک لون فوٹو تھا میں لیں اس کا سائز اور اس کا سائز میں آپ پہتے دیکھوں کہ کتنا ہے ہونٹر وان ٹاؤزنٹ اور یہ زیادہ ہے سو اس کا بھی میں وان ٹاؤزنٹ ہی کا دیتا ہوں سو ڈرائی کیا سیمپلی میں نے یہاں سے پہ اور ایسے ہی میں نے یہاں فوٹو پہ چیز کا دیتا ہوں اوکے اور بیٹر ریزرلٹ کے لیے میں سکرین پہ کلک کروں گا ایسے سکرین کے علاوہ آپ سوپ موڈ پہ لائٹ کے یہاں پہ بھی ہے یہ دپینڈ کرتا ہے آپ پہ جو آپ کی تصویر ہے کس ٹاپ کی ہے کس ٹاپ کی ہے تو آپ ایسے ہی چیزٹ کر سکتے ہو اس بھی یہاں پہ بھی یہ تقریبا ٹھیک لگ جائے اور اس کو میں بند کر دیتا ہوں اسی تصویر پہ ہم دوسرا جو ہے وہ جوز کریں گے اس کو ہی لے لیتا ہوں میں یہاں پہ ٹریک کرتا ہوں اور ہی امپورٹ کرتا ہوں فوٹو شاپ میں اور اس کا سائز میں نے کیا وان ٹاؤسنٹ یہاں پہ آ جائیں اوکے اور ٹریک کیا اس فوٹو پہ اس کو بھی میں نے شفٹ کی مدد سے ہے جس کیا ساتھ انٹر اور اب ہم کریں گے سکرین پہ یہاں کچھ جو ہے وہ کلرز ہمیں نظر آ رہے ہیں کوئی رین بو ٹائپ کا کلرز سے ہوئی ایڈانٹ نو کہ کس ٹائپ کے کلرز تھے جہاں پہ بھی ہیں ایسے ہی ہے جو تپین کرتا ہے آپ پہ جو آپ کی پاس تصویر ہے اس کے لیٹڈ آپ اس پہ جسٹ کر سکتے ہو سو میں یہاں پہ کوئی دوسری جو ہے وہ تصویر کو اوپن کر لیتا ہوں اس کو اوپن کر لیتا ہوں میں کنٹرل شفٹ ایل آٹو لیولنگ اور تھوڑی سی لائٹ میں اس کو کر دیتا ہوں جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں ہوں یہاں سے پیسی اوکی کنٹرل اتنی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کو کلائے کرتا ہوں ہوں وان تھاؤزنٹ پہ کیا میں ہوں یہاں پہ آجائیں کیونکہ اس کا سائز تھوڑھا 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 ہیں والاہ جہاں پہ اندھائی اور سوف لائٹ پہ کرتا ہوں ہوں یہ کنٹرل اس نے زیادہ کر دیا آ audition پہ بھی ٹھیک ہے ampe میل پری کھٹا ہیا پہ اور آپ کی تشویر پہ جس پہ آپ آف لائی کر رہے مہپ لائی کرتا ہوں اس تشویر کوMusک نے کیا ہے نو اس فائل کو بھی میں بان کرتا ہوں سانتا جان ایک فائل اس کو ہی لیتا ہوں جس واست فائتا ہی اس اس امج کو یہی ترک کر لیتا اس سانتا جدل اور رب لینک مقابل ایک 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 سو کہاں سے ایسے انٹر آر سکرین پر کیا میں نے کلک کر دیکھتے ہیں یہاں پر یہ زیادہ کنٹرال سے زیادہ ٹارگ ہوگے سے لائٹنگ کا لار سکرین یہاں پر ٹھیک ہے آئی ہوگ کہ یہ ڈیٹا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا کائن ڈی میرے چین کو سبکرائب کیجئے جو نیو ہیں اور جو اولڈ ہیں وہ پلیز اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں آپ اکثر پاسپرڈ کوئی رونا ہوتے رہتے ہیں اتنا ٹائم ہو گیا آپ کو ویڈیو بھی دیکھتے ہوئے پہنے آپ کو اپی تک پتا نہیں چلا سو کوئی مسٹیک ہو گیا میری مجھ سے ابھی تو اللہ حافظ